دوستو نمشکار آپ کو سواگت ہے ہماری یوٹیوب چینل ایجی آئر بیدہ میں دوستو آج ہم بتائیں گے آپ کو پلاس کے پیڑ مطلب پلاس ڈھانک جسے بولتے ہیں پیسو بھی بولتے ہیں کچھ لوگ پلاس کے پھولوں کے فائدے پلاس کے پیڑ کے فائدے اور یہ اتنے زوردست اس کے فائدے ہیں دوست کہہ نہیں سکتے آپ لوگ یقین نہیں کروگے لیکن میں آپ کو اس پیڑ کی خاصیت بتانے جا رہا ہوں اس کے پیڑ میں کتنے گڑ ہوتے ہیں کتنی بیماریوں کو یہ ٹھیک کر سکتا ایسی کوئی بیماری نہیں ہے جس سے یہ ٹھیک نہیں کر سکتا چاہے آپ کو بواسیر ہے چاہے آپ کو گپت روگ ہے چاہے آپ کو اسکن پرابلم ہے چاہے آپ کو ڈینگو ہے بکار ہے ملیریا ہے کچھ بھی ہے یہ بہت ہی زوردست لاب کرتا ہے اور دوستو چرم روگوں میں مل روڈھک جیسے آپ کے پیٹ میں دکت ہو جاتی ہے سورائسس کی سمسیہ جن لوگوں کو ہے جن لوگ جو اسطریہ ہیں جن کے بچے گر مطلب بچہ گر جاتا ہے رکتا نہیں ہے ان لوگوں کے لئے اور آنکھوں کی پرابلم کے لئے یہ بھی بہت ہی زوردست ہے یہ آپ کے جو سریر میں مان کے چلو گلوکوز کم گلوکوز کی ماترہ بہت اچھی کر دیتا ہے یہ گلوکوز مان کے چلو ایک طرح کا گلوکوز ہے یہ ٹھیک ہے گلوکوز بھی ہے یہ گلوکوز بھی ہے یہ ٹھیک ہے اس کے اور اس کے علاوہ یہ ڈائریا میں بھی کام کرتا ہے آپ کے پیٹ میں کیڑے ہیں ان کو بھی ختم کرتا ہے مدمے کی سمسیہ ہے ان کو بھی ٹھیک کرتا ہے اور بہت ساری ایسی بیماریاں ہیں جیسے ہپیٹائٹس ہو گیا آپ کی کام ایکشہ کم ہو گئی ٹھیک ہے ان چیزوں کو ختم کرنے کے لئے سفید داغ ہو گئے بہت ساری تچہ سے سمبندت بیماریاں ہیں سب بیماریاں کو ٹھیک کرنے کے لئے یہ رام بانا ہو سکتی ہے کس طرح سے اس کا اپیوک کرنا ہے کیسے اپیوک کرنا کسی بھی بیماری میں آپ اس کا اپیوک کر سکتے ہو کس طرح سے کر سکتے ہو بلڈ کو بھی یہ بہت زوردست طریقے سے صاف کرتا ہے بہت ہی زوردست ہے بابا سیر بغیرہ آپ کی جو بھی سمسیہ ہے گدام ہے چاہے آپ کے مسے ہیں چاہے درد والی ہے چاہے وادی ہے چاہے کھونی ہے کیسی بھی پائلس ہے وہ ٹھیک ہو جائے گی آپ انسولین لیتے ہو اس کو کھانے سے انسولین لینا بند کر دو گے جو لوگ ڈائیوٹیز کی سمسیہ سے گرسیت ہیں وہ لوگ انسولین لینا بند کر دیں گے اتنا زوردست اس کا ایفیکٹ ہوتا ہے اور جو لوگ یون روک سے سمبند دیتا ہے ماند کے چلو جن کا ٹائمنگ نہیں ہے کام ایک دم اتیجت نہیں ہوتے ہیں ان کے لیے بھی یہ بہت ہی زوردست بہت ہی زوردست عوصدی ہونے والی ہے کیا کرنا ہے آپ کو کس طرح سے اپیوک کرنا ہے کسی بھی بیماری میں آپ اس کا پریوک کر سکتے ہو دیکھو اگر اس کے کیپسول بنانے ہیں تو آپ کیپسول بنا کے تیار کر سکتے ہو خالی کیپسول آپ آن لائن مانگا سکتے ہو کہیں سے بھی آپ کو کیا کرنا ہے اس کی تین چیزیں لینے ہیں آپ کو کیا کیا لینا ہے اس کے سب سے پہلے آپ اس کے پھول لینے ہیں آپ کو پھول کبھی بھی خراب نہیں ہوتے اس کے ایک بار پھول آپ نے توڑ کے رکھ لیے زندگی بھر کبھی خراب نہیں ہوتے اور یہ اگر جیسے کسی کا پیساب رک جاتا ہے تو پیساب کے راستے پہ اس کا لیپ لگا دیا جائے پانی میں مکس کر کے تو وہ پیساب کھل جاتی ہے پیساب کی مطلب پیساب آنے لگتا ہے اس کے علاوہ دوستو سب سے پہلے میں بتا دیتا ہوں کس طرح سے آپ جیسے بخار ہے چاہے ڈائریا ہے چاہے مطلب کوئی بھی سمجھ چاہے کس طرح سے اس کو پریوک کرنا ہے کیسے اس کا پاودر کر کے بنا کے تیار کریں کیسے ٹیبلٹ بنایں بہت ہی آسان سا اپائے میں بتانے جا رہا ہوں ویڈیو لاشٹ تک دیکھنا دیکھو سب سے پہلے آپ کو فول چاہیے ہوں گے اس کے لگ بگ آدھا کلو فول لے لو آپ آدھا کلو نہیں تو دو سو گرام دو سو گرام پری کی چیز ہے آرام سے مل جائے گی اس کے بعد جتنی آپ فول لو اتنی ہی اس کی چھال لو اتنی ہی اس کی جڑ لو پھول جڑ اور چھال تین چیزیں لے کر براور ماترہ میں پیس کر پیسنے کے بعد پہلے سکھا لو سکھانے کے بعد پیس لو پیسنے کے بعد اس کو ڈبے میں بھر کے رکھ لو آپ چاہو تو ان کا کیپسول میں پانچ سو ایم جی کے کیپسول بنا کے تیار کر لینا وہ ایک ایک کیپسول رو جانا آپ کھاؤ چاہے اچھے چاہے ٹھیک ہو آپ تب بھی کھا سکتے ہو آپ بیمار ہو تب بھی کھا سکتے ہو اور بیمار نہیں ہو تب بھی کھا سکتے ہو کوئی دکھت نہیں کبھی بھی آپ اس کا پیوک کر سکتے ہو جو لوگ میں بیسے خاص کر ویڈیو بناتا ہوں یون روک سے سمبندت جو پرسوں کی نامردانگی ہوتی ہے یہ جو عوصدی ہے ایسا کام کرے گی اتنا زوردست لاب کرتی ہے ایک بار یوز کر کے دیکھ لو میرے بھائیو کہو گے آپ یہ جو بھائی آپ نے کچھ بتایا کیونکہ میں نے اس کے اوپر بہت زیادہ ریسرچ کر کے بہت زیادہ اس کے بارے میں ڈیٹیل جان کے اس کے بعد ہی آپ کو بتا رہا ہوں اور میں نے بہت سارے لوگوں کو بتایا ہے میرے پاپا نے بتایا ہے اس کا اپیوگ بہت ہی زوردست ہوتا ہے یہ میرے دماغ سے اتر گیا تھا لیکن کل پاپا نے بتایا کی اس کے بارے میں بتاؤ لوگوں کو جو ان کا یوز نہیں جانتے اس کے بارے میں ان لوگوں کو بتاؤ بخار چائے کیسا بھی ہے تجارہ ہے چوتھائیہ ہے کیسا بھی ہے مہینے بعد آتا ہے یا مطلب ملیریہ ہے کچھ بھی سمسچہ ہے آپ کو بالکل جڑ سے ختم ہو جائے گی اگر آپ کو یہ سمسچہ ختم کرنی ہے تو میرے بھائیو آپ کو یہ اپائے ضرور کرنا ہے اس کی پھول جڑ اور چھال تین چیزوں کو لے کر سکھا کر پیس کر اس کے کیپسول بنا لو چاہے آپ اس کا کیسے بھی یوز کرو کھالو پانسو ایم جی تک آپ کے پیٹ میں جانا چاہیے رو جانا صبح سام کھالی پیٹ آپ اس کو لے لو ایک دن میں ایک بار بھی لو گے تو بھی آپ کی ساری سمسچیں ٹھیک ہو جائیں گی چاہے اسکینی پرابلم ہو چاہے بواسیر ہو چاہے نپنسنگتہ ہو چاہے کوئی بھی سمسچہ ہو ساری سمسچیں ختم ہو جائیں گے دوستو بہت ہی زوردستی ہے اوزدی ہے ایک بار یوز ضرور کرنا میرے کہنے سے کیونکہ میں کبھی کچھ چیز گلت بتاتا نہیں ہوں آپ لوگوں کو تو دوستو بس یہی تھا اس کے بارے میں بتانا اور میں اس کے بارے میں اور بھی نولیج آپ کو دھوں گا ٹھیک ہے الگ الگ روگوں کے بارے میں بتاؤں گا اس طرح سے اس کو یو کیا جاتا ہے بسے آپ ڈائریکٹ اس کو یوز اس طرح سے کر سکتے ہو جو میں نے بتایا ٹھیک ہے